السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة 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 ورسول اللہ اما بعد ایک سسٹر سوال پوچھتی ہے کہ اگر گھر والے لڑکی کا رشتہ نہ دیکھیں اور فکر بھی نہ کریں تو اس طرح اس لڑکی کی عمر دن بہ دن بڑھ رہی ہو تو ایسے حالات میں وہ لڑکی کیا کرے دیکھیں جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے ان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں قبل اس کے کہ ان کی اولاد کسی برائی میں مبتلا ہو جائے تو شریعت نے اس کا واحد اور بہترین حل یہ بتایا ہے کہ جو ہی اولاد جوان ہو تو اس کی فوراں شادی کر دی جائے اب جو لڑکیں ہیں وہ تو خود مختار ہوتے ہیں یعنی وہ شادی کر لیتے ہیں لیکن جو لڑکی ہیں جب تک وہ اس کا ولی اس کی شادی میں شریک نہ ہو تو وہ شادی نہیں کر سکتی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا ولی یعنی والد اگر زندہ ہے یا والد اگر زندہ نہیں ہے تو بڑا بھائی اگر زندہ ہے تو وہ اپنی ذمہ داری ہی پوری نہ کریں اگر وہ اپنی ذمہ داری سے غفلت برت رہے ہیں تو پھر لڑکی کو چاہیے کہ اپنی والدہ کے ذریعے اپنے والد کو کہے یا والدہ بھی اگر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے تو پھر لڑکی کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی تو خاندان میں ایسا سنجیدہ شخص ہوگا اس کا مامو ہوگا لڑکی کا نانا دادا کوئی نہ کوئی تو رشتہ دار ایسا ہوگا کہ جس کے ذریعے وہ اپنے غیر ذمہ دار ماں باپ کو یا بڑے بھائیوں کو یعنی یہ تنبید علائے انہیں یہ کہے کہ میری شادی کروا دیں اور یاد رکھیے کہ یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے ہمارے ہاں اگر جوان لڑکی شادی کا مطالبہ کرے تو لوگ اسے پتہ نہیں بے حیاء اور کیا کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ یہ غلط بات ہے جس طرح لڑکا جوان ہو وہ شادی کی بات کرتا ہے اور نہ بھی کرے تو وہ اس کی ضرورت ہے اسی طرح لڑکی کی بھی شادی ضرورت ہے کیونکہ یہ ایک شریعت نے ایک حکمت لائے ہے اور یہ فطرت ہے اس لیے لڑکی جوان ہو مطالبہ کرے نہ کرے ماں باپ کا یہ فرض بڑھتا ہے کہ وہ اس کی شادی کروائے برحال اگر ماں باپ بلکل غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں کہ ہمارے گھر کوئی رشتہ لے کر آئے گا تو تب تو یہ بات بھی درست نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی رشتہ لے کر آئے گا تو تب وہ ہاں کرے گے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کوئی ایسا نیک اور دیندار شخص موجود ہے تو لڑکی کے ماں باپ خود جو ہیں وہ پہل کر سکتے ہیں کیونکہ شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت دے دی ہے اس لیے کہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بجوایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بجوایا تھا کیا پتا چلا کہ لڑکی کی طرف سے اس کے ماں باپ رشتہ کسی لڑکے کو آفر کر سکتے ہیں ہمارے ہاں اگر جو اس کو برا سمجھا جاتا ہے یا معیوب سمجھا جاتا ہے لیکن شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے اور شریعت کی دیزر میں یہ چیز بالکل درست ہے تو بہت سارے گرانے اس لیے بھی ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر دھرے بیٹھے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری بیٹی کا رشتہ کب آئے گا اور آئے گا تو اچھا رشتہ کب آئے گا حالانکہ ان کی نظر میں بہت سارے ایسے اچھے لڑکے بھی پوجود ہوتے ہیں دیندار ہوتے ہیں ذمہ دار لڑکے ہوتے ہیں لیکن وہ رشتہ یعنی آفر نہیں کرتے یا بقیدہ اپنی بیٹی کا رشتہ کا تقاضا نہیں کرتے تو یہ بھی غلط بات ہے جہاں بھی اچھا رشتہ آپ کو نظر آئے تو آپ فوراں اس کے لیے کوشش کریں تو اس لیے میری بہن میں آپ سے یہ مزارش کروں گا ایک تو اللہ رب العزت سے آپ خصوصی دعا کریں اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی بڑھیں کہ رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر یہ قرآن کریم میں موجود دعا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تو اس دعا کو آپ کسرت کے ساتھ پڑھیں باقی اللہ سے دعا بھی کریں اور ساتھ ساتھ اپنے گھر وانوں کو اس بات کے اوپر اگری کریں انہیں سمجھائیں اگر وہ نہیں سمجھتے تو کوئی جو سینئر شخص ہے یا جو آپ کے والدین کو سمجھا سکتا ہو جن کی بات آپ کے والدین مانتے ہو اس کے ذریعے سے آپ ان کی بات یعنی اپنی بات جو ہے وہ ان تک پہنچائے تاکہ آپ کی جلد جلد چھادی ہو سکے حاضر معدی واللہ آنمو بالسواب و السلام علیکم ورحمت مہی وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی